اللہ الرحمن الرحیم مزجز بہنوں اور بھائیوں دادا بدیو الدین کا وصال سترہ جمادی والاول کو ہوا تھا اور آپ کا ارس مبارک ہر سال پندرہ سولہ اور سترہ کو بنایا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دادا بدیو الدین کے اس چلے کی زیارت کرواؤں گا جو آپ کا ہندوستان و پہلا چلہ مبارک کہلاتا ہے آپ کو کھمبات لے جا رہا ہوں ہم بھی یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں آپ کی دعاوں سے کھمبات وہ جگہ ہے جہاں دادا مدار کے قدم مبارک سب سے پہلے پڑے اور یہ گجرات میں واقع ہے آج میں کھمبات آیا ہوں یہ وہ تاریخی شہر ہے یہاں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی مشکل کو شہر خدا بھی عالمِ عروا میں تشریف لائے دکھائیں گے آپ کو وہ جگہ بھی جہاں دادا مدار کا پہلا چلہ مبارک ہے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھانے والا ہوں جہاں دادا مدار نے دادا اپنے نانا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جنتی لباس زیبتن کیا یعنی جنتی لباس پہنا اور جنتی دسترخوان کے نو لخ میں یعنی نوالے نوش فرمائے جس کے بعد آپ کو تا زندگی زندگی بھر کبھی کچھ کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی اور نہ ہی آپ کا لباس کبھی گندہ یا میلا ہوا یا بوسیدہ ہوا یا پھٹا یا کٹا اور نہ ہی کبھی کٹا اور پھٹا اور ساتھ ہی دکھاؤں گا آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا چلہ مبارک جسے خضر کی ٹیکری کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور مدار کی ٹیکری سے بھی معروف ہے تو چلیے چلتے ہیں اس عظیم بارگاہ کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہ بارگاہ میں جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہیں اور یہاں سے ہم اوپر چلتے ہیں یہ ہے دروازہ جو اندر جانا کا ہے ہم لوگ اندر آ گئے ہیں یہاں پر کچھ ایسے نظریں ہیں یہ سامنے زائرین کے لیے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہ جو سیڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سیڑیاں ہیں جو ہمیں نیچے اس جگہے لے جاتی ہیں جہاں پر اور آپ کے سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشاہ عالمہ آروہ میں تشریف لائے ہمیں اندر جانے کی تو اجازت نہیں ملیے کوشش کریں گے مجاویٹ صاحب سے ریکویسٹ کر کے تو اگر جانے کی اجازت مل گئی تو ہم آپ کو اندر کی بھی زیارت کروائیں گے امتدام یا کمیٹی سے معلوم ہوا کہ ایک خاص وقت پر ہی نیچے کے زیارت کی جا سکتی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کیمرہ زوم کر کے آپ کو دکھائیں گے چلے سے ایک منزلہ نیچے بنی ہوئی ہے وہ جگہ مبارک اور یہ وہ سوندر کی کھاڑی ہے جہاں دادا بدید الدین کی کشتی کا ٹوٹا ہوا پٹیا کنالے لگا تھا چلیے آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں آپ کے ہندوستان آنے سے پہلے تفصیل سے آپ کی زندگی پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آئی بٹن میں بھی ضرور دے دوں گا آپ جا کر ضرور دیکھ کر دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی علم دین حاصل ہو تو آتے ہیں اپنے موضوع پر جب مصطفی جان رحمت اور اشارہ غیب سے آپ ہندوستان کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے تھے اس زمانے میں سفر کشتیوں سے ہوتا تھا اور آپ کشتی میں بیٹھ کر ہندوستان کے لیے آ گئے تھے آپ کو حکم ہوتا کہ آپ ہندوستان جا کر تبلغ کریں اس زمانے میں ہندوستان بہت زیادہ اندوی شواسوں اور منحوسیتوں کو مانتا تھا یہاں کے لوگ تین سے بہت دور تھے لا دینیت چاروں طرف پھیل چکی تھی اس لیے آپ کو حکم ہوتا کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں پہ تبلغ کریں تو آپ اپنے وطن سے آبائی وطن سے ہندوستان کے لیے کشتی میں سوار ہوئے کشتی ایک منزل پہ پہنچتی وہاں پہ مسافروں کو اتارتی نئے مسافروں کو لیتی پھر دوسری منزل پہ پہنچتی وہاں سے نئے مسافروں کو لیتی پرانے مسافروں کو اتارتی اسی طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور ایک مقام پر اس کشتی میں کچھ لا دین لوگ سوار ہوئے آپ نے حکارت بھری نظر سے دادا بدی الدین کو دیکھا دادا بدی الدین اللہ کی تذبیع اور توسیع میں لگئے ہوئے تھے انہوں نے کوئی توجہ نہیں کئی کی کچھ دیرے بعد ان لا دین لوگوں نے آپ پر کچھ فقریں کسنا شروع کیے آپ کو جلال آیا لیکن ضبط کر گئے اور سب کا دامان نہیں چھوڑا لیکن ان کی چھشوری حرکتیں بڑھتی گئیں آپ نے ان پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالی اور ایک سرد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی بس اتنے میں غضب ہو گئے کشتی سے غیانیوں میں گھر گئی سمندر سے بڑی بڑی موجے پچاس پچاس فٹ اونچی موجے لہروں کی شکل میں ہو گئی اور کشتی طوفان میں گھر گئی اور ہچکو لکھانے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ کشتی پلٹ گئی تمام جو آپ پر فقرہ کس تھے وہ لوگ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے کشتی کے بھی چیتھڑے اڑ گئے تھے بس کشتے کا جو پٹیا ایک بڑا پٹیا بچا تھا دادا بدی الدین اسی پٹیا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پٹیا ہواوں کے رخ سے اپنے منزل مقصود کی طرف دیرے دیرے اللہ کے حقوق سے روان دوان ہونا شروع ہو گئے کافی لمبا سفر تھا تبیر سفر تھا ہفتوں گزر گئے دادا بدی الدین کو بھوک اور پیاس سے برا حل تھا دادا بدی الدین کو بھوک کی کھانے کی کمی سے جسم ناتاوہ ہو گیا تھا کمزوری آگئی تھی جسم آپ پہ بےہوشی تاریح ہو رہی تھی آپ پیاسے بھی تھے کئی ہفتوں کے کئی مہینوں کے وجہ یہ تھی کہ سمندر میں رہتے ہوئے بھی آپ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے تھے سمندر کا پانی بہت ہی کھارا ہوتا ہے بہرحال آپ کا سفر جاری رہا آپ بےہوش ہوتے پھر ہوش میں آ جاتے پھر کئی ہفتوں کئی دنوں بےہوش رہتے پھر ہوش میں آ جاتے اسی طریقے سے آپ نے جو لباس زیبتن کیا تھا جو کپڑے پہنے ہو گئے تھے وہ بھی بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے کئی جگہ سے پھڑ چکے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بےہوشی کے عالم میں تھے اور کشتی کھمبات کی کھاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کے کنارے لگ گئی مولا علیہ مشکل کو شاہ کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ میرا بیٹا میرا فرزند تمہارا بیٹا تمہارا فرزند میرا نواسہ میرا پوتا تمہارا پوتا تمہارا نواسہ کھمبات کی کھاڑی پر کنارے لگنے والا ہے تم جا کے اسے لے کر آؤ سیدنا مولا علیہ مشکل کو شاہ دادا بدید دن کو ہوش میں لائے ہوش میں کیا لائے آپ کی نگاہ ان پہ پڑی اور دادا بدید دن کو ہوش آ گیا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دادا بدید دن کو دیا دادا بدید دن ان کے پیچھے پیچھے ان کے ہمراہ چلت پڑے اور جہاں یہ چلہ مبارک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس چلہ مبارک کو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دادا بدید دن کو لے کر مولا علیہ مشکل کو شاہ آئے یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روبورے ہوئے ان کو قدم بسی کی اور آپ نے عرض کی یا دادا جان یا نانا جان میں حضیر ہوں آپ کے حکم سے میرے لئے کیا حکمیں آپ نے ان کو مسکراہ کر دیکھا اور اتنی دیر میں دسترخوان جنت سے آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نو لقمیں گن گن کر دادا بدید دن کو کھلائے اور آپ کو سہتیابی آئی تندرسی آئی دادا بدید دن نے عرض کی کہ یا دادا جان یا نانا جان میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لباد دیا ہے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہو جو کبھی پھٹے نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکرہ کر ان کی طرف دیکھا اور ان کو نوہ لقمہ دے کر کہا کہ آج کے بعد نہ تو تمہیں کبھی بھوک کی طلب میں احساس ہوگی نہ کبھی تمہیں پیاس لگی اور پھر جنت سے لباس آیا وہ آپ نے ان کو زیبتن کروایا اس ساتھ میں فرمایا کہ جاؤ بیٹے آج کے بعد تمہارا لباس بھی کبھی گندہ نہیں ہوگا کبھی میلا نہیں ہوگا کبھی کٹے گا نہیں کبھی پھٹے گا نہیں تو دوستوں دادا بدی الدین کا یہ واقعہ اسی خمبات شہر میں عالم ارواح میں ہوا تھا اسی خمبات شہر میں آپ کا چلا مبارک رہا آپ نے یہاں کافی عبادت کی اور کم و بیش پانچ سو ساٹھ یا چھس سو سال تک آپ اس دنیا میں حیات رہے چلیے ہم اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اجازت مل گئی جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی جوڑا عذیبتن کروایا تھا اور نو لخمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے کھلائے تھے اور آپ کو چلے کی زیارت بھی کرواتا ہوں تو دوستوں یہ وہ دادا بدی الدین کا بھارت میں پہلا چلہ مبارک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے پاس میں ہی حضرت خضر علیہ السلام کا چلہ مبارک ہے یہ دونوں چلے پاس پاس ہی ہیں چلیے اندر چلتے ہیں ہم لوگ اندر آ چکے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام کا چلہ اور یہ ان کے برابری سے دادا مدار بدی الدین زندہ شاہ ولی کا چلہ مبارک ہے جہاں پر آپ نے عبادت کی تھی اور ٹھیک اس کے نیچے ٹھیک اس کے نیچے جہاں ہم کھڑے ہیں ٹھیک اس کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت کے دست مبارک سے جنتی کھانے کی نو لخمیں یعنی انیوالے خائد تھے ماشاءاللہ بہت سکن نصیب ہوا یہاں آ کر یہ وہ آستانہِ آلیہ ہے یہ وہ آستانہِ آلیہ ہے جہاں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں خالی ہاتھ آتے اور جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں بیماروں کو شفا ہوتی بیمار ٹھیک ہو کر جاتے ہیں خمبات میں ویسے تیس سے چالیس زیادہ بدید دین کی چلے بتائے جاتے ہیں اور اب ہم آپ کے سامنے وہ بابرکت جگہ جہاں آلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا بدید دین کو جنتی لبات زیبتن کروایا تھا وہ آپ کے سامنے دکھانے جا رہے ہیں چلی ہم نیچے آگئے ہیں اور اس بابرکت مقدس جگہ کی زیارت کریں اور دعا خیر کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہاں آکے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں ہمارے حق میں ہم آپ کے لئے حق میں دعا کریں گے دوستوں یہ جو آس پاس سمندر دیکھ رہے ہیں یہی وہ سمندر کی کھاڑی ہے جہاں سمندر ختم ہوتا ہے یہ عرب ساگر سمندر کہلاتا ہے اسی سمندر کے ذریعے آپ پانی کی کشتی میں سوار ہو کر ہمارے ملک ہندوستان میں پہنچتے ہیں یہاں آگے جانے کی اجازت نہیں دللی کی چڑھے اس حد تک ہی ہم لوگ رہ سکتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے دادا بدے دین زندہ شامدار کا وہ چلہ مبارک دکھائیانے کی کوشش کیے جو آپ کا ہندوستان پہلا چلہ مبارک کہلاتا ہے تو علم دین سکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور ہمارے ساتھ جوڑ کے اسی طریقے سے علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے مرحل